اپنا مستقبل اپنا فیوچر بنانے کے لیے آپ کو سب سے پہلے اپنے ماضی کو دیکھنے ہوگا کہ آپ نے ماضی میں کیا کچھ کیا آپ نے ماضی میں کتنی غلطیاں کیا آپ سے ماضی میں کتنی خطائیں ہوئیں ماضی میں آپ نے کتنی ٹھوکریں کھائیں ماضی میں کتنے لوگوں نے آپ کو غلط مشورے دیئے ماضی میں آپ نے کتنے لوگوں کی وجہ سے آپ پریشان ہوئے ڈس ایگری ہوئے تو آپ جب ماضی کے بارے میں سوچیں گے کہ میں نے ماضی پہ کیا کیا میں نے ماضی میں کیوں سی غلطیاں کی ان سب کو انڈرلائن کریں کہ ماضی میں میرے ساتھ یہ کچھ ہوا جب آپ اپنے ماضی کو دیکھیں گے تو آپ اپنے فیوچر کے بارے میں سوچ پائیں گے ایک شخص یہ کہتا ہے کہ بس زندگی گزر رہی ہے سوچ انسان کی بات بتاؤں جو کامچور ہوتا ہے جو کچھ بننا نہیں چاہتا وہ جی کہہ رہا ہے کہ بس وقت گزر رہا ہے وہ منٹوں کو گھنٹوں میں اور گھنٹوں کو دنوں میں دنوں کو مہینوں میں چینز کر رہا ہوتا ہے وہ ماضی جس کا خراب ہوتا ہے اور جو مستقبل کے بارے میں نہیں سوچتا جس کو مستقبل کی فکر نہیں ہوتی جو آگے کچھ کرنا نہ چاہتا ہو اس کے یہ الفاظ ہوتا ہے یار میں کر رہا ہوں نہ ہو رہا ہوں نہ ہو جائے گا دیکھ رہا ہوں نہ دیکھا جائے گا سب ٹھیک ہو جائے گا وہ ایسے الفاظ کہتے ہیں لیکن دوسرا انسان جو کچھ کرنا چاہتا ہو اسے اپنے مستقبل کی فکر ہوتی ہے وہ مستقبل کے بارے میں سوچتا ہے اور اپنے ماضی کو دیکھتا ہے کہ ماضی میں کوئی شخص اگر میری وجہ سے یا میں کسی وجہ سے نقصان میں خسارے میں رہا تو وہ کس وجہ سے ایک شخص سے وہ بی ایس کرنا چاہتا تھا لیکن وہ نہ کر سکا کسی نے اس سے یہ کہا کہ بی ایس میں کچھ نہیں رکھا جاؤ مزدوری کرو دیاری لگاؤ یہ کرو ایشو آرام کرو پیسے کماؤ یہ وہ دوسرا یہ شخص کہ دوسرا اسے ایک اور شخص یہ مجھے دیتا ہے کہ جاؤ پڑھو تم تم پڑھو لکھو گے اچھے کام کرو گے آپ کا مستقبل بہتر ہوگا تم اپنے بچوں کو یا کسی بھی انسان کو اچھا مشروع دے پاؤگے تم باخلاک ہوگے یہ وہ اب دونوں کو ہم مد نظر رکھتے ہیں کہ پہلے جس نے یہ کہا کہ تم جا کے دیاری لگاؤ دیکھیں تعلیم آپ کا ہتھیار ہے کہ علم میرا ہتھیار ہے اگر آپ کے پاس علم ہوگا تو آپ یہ یقین رکھیں کہ آپ نے ضرور آپ کو جوب مل دیں گے جب آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو اللہ پاک فرماتے ہیں میں کسی کی علم کسی کی محنت کو ویسٹ نہیں کرتا کہ کوئی شخص بھی محنت کرے گا اس کا مثال ہے اس کا پھل ضرور دوں گا اگر کوئی نوکری پڑھ کے کوئی نوکری نہیں مل دی تو وہ کوئی پریویٹ ادارے میں پڑھا سکتے انسٹیٹوٹ کھول سکتے اکیڈمی کھول سکتے کسی بھی سنٹر میں پڑھا سکتے کسی بھی جگہ پہ وہ ایڈیوکیشن پروائیڈ کر سکتے اب جو کہتا ہے وہ دیاری لگانے والا اب وہ دیاری لگائے گا لیکن اس سے اپنے جو آنے والا فیوچرز ہیں آنے والے جو خالات ہیں آگئے آنے والی جو نسل ہے یا اسے کیا دے پائے گا صرف دیاری دے پائے گا لیکن جو کچھ پڑھتے رہتے ہیں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ اگر کچھ پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں لگ جاتے ہیں کہیں نہ کہیں وہ پریویٹ ادارے میں یا سرکاری ادارے میں لگی جاتے ہیں لیکن یاد رکھیں آپ اپنی ماضی کو دیکھیں کہ آپ کو ماضی کیسے گزرہ آپ کے ماضی نے آپ کو کتنا تکلیف دی ان سب کچھ چیزوں کو انڈرلائن کریں کوپی پر لکھیں اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ میں نے ماضی میں کتنی غلطیں کی اور اب میں نے فیچر میں کیا کرنا ہے آپ کا فیچر تباہ کس وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اچھی کمپنی نہیں ہوتی اچھے فرینز نہیں ہوتا اچھا مال نہیں ہوتا جس کی وجہ سے آپ کو آگے بڑھنے کی جو قوت ہوتی ہے وہ نہیں مل پاتی آپ کے دوست آپ کو کہتے ہیں چھوڑو یار ہو جائے گے چلو آج یہ در چلتے ہیں چلو آج یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں تو آپ کو آپ کا جو فیچر ہے اس کے بارے میں وہ نہیں بتاتے یا ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں اپنے دوست کے لیے کیا اچھا کروں اور کیا مجھے کرنا چاہیے آپ کو دوست آپ سے یہ ہی کہیں گے چلو آج چکے لگانے چلتے ہیں آج کھیلتے ہیں آج یہ کرتے ہیں تو آپ کو دن اسی طرح چلا جاتے ہیں اس کے اپنے سائٹ جیک ہیں جو پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں جو کس جو پر لگ جاتے ہیں جو کچھ کنا چاہتے ہیں ان کے دوست ایسی ہوں کہ چلو یار پڑھتے ہیں چلو آج کسی پروفیسر کے پاس چلتے ہیں چلو آج نئی کتاب آئیے چلو آج نئی ریسرچ ہوئیے تو وہ پڑھنے کے بیچے ہوتے ہیں جب آپ ان دونوں فرینڈز میں فرق کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی جو ہے نا میرے لئے کونسا دوست بہتر ہے ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہماری جو کمپنی ہمارے جو دوست ہیں وہ کیسے ہونا چاہیے ہم لا علم ہیں ہم دپریشن میں چلے جاتے ہیں دپریشن سے نکلنے کے لیے ہمیں کچھ علم نہیں ہوتا ہم مایوس ہو جاتے ہیں تو ہمارے پاس علم نہیں ہوتا ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں ہمارے پاس علم نہیں ہوتا یہ یاد رکھیں کہ علم کو پانے کے لیے اللہ پاک کہتے ہیں جو علم کی راہ میں نکلتے ہیں وہ جنت کی راہ میں نکلتے ہیں میں یہ پوچھنے چاہتا ہوں کہ کوئی شخص کہتے ہیں کہ میں مایوس ہو گئے ہوں اب کوئی مایوسی کی ڈیفریشن بتائیں مایوسی کے بارے میں بتائیں تو اسے پتہ چل جائے گا وہ آسانی سے نکل پائے گا اب جو دیاری لگانے والا ہوگا اسے کیا بتاؤگا کہ مایوسی سے کیسے نکلا جا سکتے تیکھا مایوسی اس وجہ سے ہوتی ہے جب آپ کی کوئی خواہش ہو وہ پوری نہ ہو مثال کے طور پر آپ بی ایس کرنا چاہتے ہیں وہ خواہش نہیں پوری ہوئی تو آپ مایوس ہو جاتے ہیں کہ میری خواہش پوری نہیں ہوئی کیوں نہیں ہوئی میں نے یہ کرنا تھا آپ ڈیفریشن میں چلے جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنی علم کو جاری رکھنا ہے اپنے علم کو عام نہیں سمجھنا اور علم کو حاصل کرتے رہنا ہے اس کے لئے آپ کو اچھے جو بڈیز ہیں اچھا جو محول ہے وہ آپ کو ہونا چاہیے جتنا آپ کا اچھا محول ہوگا اچھے دوست ملیں گے پڑھنے لکھنے والے تو آپ اتنی آگے چل پاؤگے کیونکہ آپ کے دماغ کو جو خراک ملتی ہے آپ کا دماغ کو جو سگنل ملتے ہیں آپ وہی کچھ بان جاتے ہیں گوتم بودھ کے پاس کوئی یہ ہے اس نے کہا میرا مستقبل کیا ہے اس نے کہا جو تم سوچتے ہو اور انسان وہی سوچتا ہے جو وہ دیکھتا ہے اور وہ دیکھتا کیا ہے جو اس کو ویڈیوز ملتی ہیں جو اس کو محول ملتا ہے جو دوستوں کے ساتھ ہوتا ہے جو دوستوں کے ٹائم سپین کرتے ہیں ٹائم سپین کرتے ہیں تو اس وجہ سے آپ وہ بن جاتے ہوں اگر آپ نے کچھ کرنا ہے مستقبل کو دیکھنا ہے تو آپ اپنی یہ غلطیوں کو دیکھیں اپنے فیصلوں کو دیکھیں کہ میں نے ماضی میں کتنے فیصلے غلط کی مجھے کن لوگوں نے خراب کی میں کیوں خراب ہوا میری کونسی ایسی ندانیہ تھی میں نے کس کی ایسی بات نہیں مانی تھی جس کی وجہ سے مجھے نقصان ہوا میں خسارے میں گیا اور یاد رکھیں کہ تجربیکار لوگوں سے ایڈوائز ضرور لیں جو پڑھے لکھے ہوں جو پڑھے لکھے سے مراد ہے کہ جو بڑے ہوں